لیکن جو قیامت میں مجرم ہوں گے اب آپ کہیں کہ ہم مجرم نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہ کون ایسا ہے جو مجرم نہیں ہم تو صبح شام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم تو مجرم ہیں ہمارے دامن پر گناہوں کے دھپے لگے ہوئے ہیں ہماری صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے یقینا ہم مجرم ہیں اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے جرموں کو معاف فرما دے تو مجرم کیا تمنا کریں گے قیامت میں اسے سنیے آپ یو دل مجرموں مجرم آرزو کرے گا لَوْ يَفْتَدِ مِنْ عَذَابِ يَوْمَ اِذِمْ بِنِي وَصَاحِبَتِهِ وَعَقِيهِ وَفَصِيلَتِهِ لَتِي تُعْوِيهِ قرآن کہتا ہے کہ مجرم قیامت میں آرزو کرے گا تمنا کرے گا کہ میں اپنا بیٹا دے دوں اور اللہ مجھے عذاب سے بچا لے میں اپنا بھائی دے دوں اللہ مجھے عذاب سے بچا لے میں اپنا دوست دے دوں اللہ مجھے عذاب سے بچا لے بلکہ آگے قرآن کہتا ہے وہ تمنا کرے گا سارے انسانوں کو بھلے جانب میں ڈال دیا جائے مجھے اللہ بچا جائے یہ مجرم قیامت میں تمنا کرے گا یعنی وہ باپ بیٹے کا رشتہ اس قیامت کے دن ایسی سیچویشن میں بدل جائے گا کہ مجرم اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں اپنی تکلیف کی فکر کرے گا اور سوچیں گا میرے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن میں بچ جاؤں اب آپ مجھے بتائیے کتنا سخترین دن ہوگا اور وہاں کی تکلیف کتنی سخترین ہوگی قرآن کہتا ہے کلہ ہرگز نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جرم تم نے کیا ہے سزا تم کو بھگت نہیں پڑے گا اور وہاں کی سزا کیا ہے آپ کو مالک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الامان والحفیظ وہاں کی سزا کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ارے اگر قدرت حساب لینے پر آئے تو بندہ حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا اس نے اگر کسی کو روک لیا گیا وہ کام سے اسی لئے استاز زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یار ہم سے عمل نہ پوچھ بے سبب بخش دے میرے کریں اس امت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس امت نے آخرت کو فراموش کر دیا اللہ کے حضور حاضری کو فراموش کر دیا اللہ کی بارگاہ میں جواب تہی کو فراموش کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان گناہ کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے قرآن میں قیامت کے دن کے کئی نام بیان کیے گئے یوم العظیم یوم التغابور یوم الدین یہ سارے نام قرآن کے اندر آئے ہیں اور جن صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے اب سنیے حضور فرماتے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سورہ حود نے مجھے بڑھا کر دیا یعنی حضور قیامت کا تذکرہ پڑھتے اور سنتے تو سرکار پر کپ کپی تاری ہو جاتی اور سرکار پر ضعیفی کے آثار ممائع ہو جاتے تھے یہ وہ رسول ہیں جو سید المعصومین ہیں اور انہی کی قیامت میں سنوائی ہوگی لیکن قیامت کے بارے میں پڑھ کر یا سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیفیت میں آج تھوڑا سا درد برداشت نہیں ہو پاتا تھوڑی سی بخار کے اندر نانی یاد آ جاتی ہے وہاں کی تکلیف کیسے پڑھتا ہے کیا تیاری کی ہم نے وہاں کے لئے کچھ سوچا کبھی ہم نے اس کے بارے میں اور جو سوچتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ روزانہ رات کو سجدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عن اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکالتے ہیں اپنے پیر پر مارتے ہوئے فرماتے تھے اے پیر آج بتا تو کس راستے پر چھلا ہے اس لیے کہ اللہ تُس سے حساب لے اس سے پہلے میں تیرا حساب لے یہ سوچ تھی یہ فکر تھی آخرت لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ اپنی امت کا غم حضور کو اتنا ستاتا کہ ولادت سے لے کر ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک حضور اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے مغفرت کی دعا کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے رہے کہ بس میری امت کی بخشش ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتائے جس کی وجہ سے اس قیامت کے دن اللہ عز و جل گھبراہت سے محفظ و معمون رکھے